رات میں دونوں میاں بی 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 بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی بہو کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے بھوک بڑی تیز لگی ہے بہو باہر آئی اور موں پر غصہ چڑھاتے ہوئے بولی یہ کوئی وقت ہے کھانے کا تو سسور کہنے لے کہ بہو کیا کروں کافی دیر سے بھوک لگی ہے اور دل بھی گھورا رہا ہے تو بہو بولی جب دل گھبرا رہا ہے تو پانی پکڑ سو جائیے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور میں پناہ بھی نہیں سکتی اس عمر میں تو لوگ ایک وقت بھی سہی سے نہیں کھا پاتا ہے لیکن آپ کو تو تین دفعہ کھلاتا ہوں تین وقت کھلاتا ہوں پھر بھی آپ کھانے کے لیے مانگتے ہیں وہ زور سے کچن میں برطن ٹپک کا باہر نکل گئے اسی رات سسور کا انتقال ہو گئے تو بہو اور بیٹے نے چارلیس دن تک گریبوں اور مسکنوں کو کھانا اور کپڑا بانٹتا رہا جس سے کہ گاؤں کے سارے لوگ خوش ہو گئے میرے دوستو آپ دنیا کے کامیاب تری انسان بن سکتے ہیں بس اپنے ماں باپ کے خدمت میں کوئی کسر مت چھوڑنا بات میں رونے سے بہتر ہے ان کی زندگی میں ان سے پیار کیا جائے ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے آپ ایک وقت بھی صحیح سے نہیں کھلا سکتے خدمت نہیں کر سکتے ماں باپ سے میٹھی باتا نہیں کر سکتے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد تیجہ دسوہ بیسوہ چالیسوہ برسی کرنے سے کیا فائدہ ملے گی میرے دوستو اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت ضرور کیجی ان سے دعائیں ضرور لیجی اگر وہ آپ کے لئے دعائیں کر دیں تو یہاں بھی آپ کامیاب رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے